اسلام علیکم آج کے بعد آپ اپنی ویڈیو خود وائرل کر سکیں گے اگر میری باتوں کو آپ نے سمجھا انسان اپنا ناکد خود ہوتا ہے انہی چیزوں اور اپنی غلطیوں کو جو اعتراف نہیں کرتا وہ اس دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا میں نے اپنا ایک کمپٹیشن بنایا جب میں صفر پہ تھا میں نے ٹوپک سلیکٹ کیا اور اس میں اپنا کمپٹیشن دیکھا مجھ سے بڑے بڑے یوٹیوبر اس میں موجود تھے میں ان کی ویڈیوز پہ گیا میں نے دیکھا کہ جی یہ کیسے وائرل ہوئے ان کی کونسی ویڈیو وائرل ہوئی اور کس طرح ہوئی میں نے ان میں ان کی کمیاں تلاش کی ابھی اگر آپ میری کیٹیگری میں کام کرنا چاہتے ہیں تو میری کمیاں دیکھیں مجھے بجائے بتانے کے کہ جی آپ کی تو تھمنیل ٹھیک نہیں ہے اور بھائی مجھ سے بہتر بنا کے آپ آگے آجاؤ ایک اور بندہ کہتا ہے جی آپ نے لکھا ہوا ہے ساہرینڈ ویلوگ تمہیں دکاکہ پتا نہیں ہے اور تم سکھا رہے ہو ٹیکو نام پہاڑ کہاں لکھنے سے بندہ پہاڑ تھوڑی ہو جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یوٹیوب جو ہے نا ٹوٹل دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے ویسے تو بے شمار کیٹیگریز ہیں جو ان کی مین کیٹیگریز ہیں نا ایک طرف ہے انٹرٹینمنٹ دوسری طرف ہے ایجوکیشن اگر آپ کی ویڈیو کے اوپر کوئی آتا ہے اس میں اگر ایجوکیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو میرے بھائی آپ کی ویڈیو کوئی کیوں دیکھے گا جب آپ انٹرٹینمنٹ کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کی ویڈیو میں انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے تو آپ کی ویڈیو کوئی کیوں دیکھے گا میرا یہ چوتھا چینل ہے تین چینل میرے وائرل ہوئے ہیں اب اسکرین شارٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں دو ویڈیو ڈالی تھی ایک ویڈیو کے اوپر ساڑھے چار لاکھ سے ابو ویوز ہیں اور دوسری کے اوپر بھی کوئی پچاس ساٹھ ہزار کے قریب ہیں چار سال پہلے میں نے یہ دو چینل اکٹھے کریئٹ کیے تھے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں میں نے ایک چینل کریئٹ کیا اور وہ میرا چینل ناکام ہو اور میں نے کامیاب چینل سے اتنا نہیں سیکھا جتنا میں نے اپنی ناکامی سے سیکھا میں نے غلط ٹاپک سیلیکٹ کیا اس کے اوپر مجھے نالج نہیں تھی جب میں نے لوگوں کو وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کی تو مجھے موں کی کھانی پڑی وہ میرا ٹاپک تھا جی موبائل ریویوز کے اوپر اب اس میں ملین سبسکرائبر والے مجھ سے پہلے کام کر رہے تھے یا تو میں ان سے بہتر کرتا تب ہی میری ویڈیوز وائرل جاتی ہیں جب مجھے پوری نالج ہوتی تب میری ویڈیوز وائرل جاتی ہیں ان دونوں میں سے میرے پاس کچھ نہیں تھا آخر کار میں تھا کار کے ایک مہینہ میں نے کام کیا وہ چینل میں نے چھوڑ دیا پچھلے جو دو وائرل ہوئے تو ان کی مجھے جی مل آئی ڈی بھول گئی جس کی وجہ سے وہ میں نے کبھی ریکاور نہیں کر سکے لیکن جو ناکامی سے میں نے سیکھا ناکامی کی وجہ سے ہی میں کامیاب ہوا ہوں میں نے اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھا ان کی تھم نیل دیکھی ان کے ٹیکز دیکھے ان کے ٹائٹل دیکھے جو میں کہتا ہوں کہ میں اتنا پڑا لکھانی ہوں ایک طرف میں ان کی سکرین شارٹ لے کے رکھ لیتا ٹائٹل کی ٹیکز کی دوسری طرف ادھر سے دیکھتا کہ اس نے ایک ایسے لکھا ہے اسی طرح میں اپنے ویڈیو میں اے لکھتا ہوں دیکھتا کہ اس نے تھم نیل کیسی بنائی ہے ڈسکرپشن دی اسی طرح میں نے ٹیکز بھی لگا ہے جو میں نے نالج پروائیڈ کی کمنٹ آپ دیکھئے گا لوگوں کو میری نالج اچھی لگی کیونکہ جو کانٹینٹ میں تیار کر رہا تھا اس طرح کا مواد پورے یوٹیوب پہ موجود نہیں تھا لوگوں کی زندگی میرے مواد سے بہتر ہو رہی تھی لوگ میرے دیوانے ہو رہے تھے میری اگلی ویڈیو کا ویٹ کر رہے تھے آپ بھی لوگوں کو دیوانہ کرنا سیکھیں لوگ آپ کے فین بنتے ہیں تو آپ کی اگلی ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں یہی انتظار آپ کو مضبوط کرتا ہے آپ کو کامیاب کرتا ہے ابھی میں چاہوں تو میں پچاس ہزار سبسکرائبر ایسے ہفتے میں حاصل کر سکتا ہوں لیکن ایسے غیر سنجیدہ سبسکرائبر مجھے نہیں چاہیے جو مجھ سے کچھ سیکھیں نا مجھے چاہیے سیکھنے والے لوگ جو کچھ سیکھیں باتوں پر عمل کریں خود کامیاب ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو سیکھے وہ مجھ سے بھی آگے نگل جائے بجائے مجھے میری غلطیاں بتانے کے بیک گراؤن آگے تو میں بہتر ہو جاؤں گا آپ مجھ سے بہتر کرو مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اپنے کمپٹیشن بناو اگر ان سے بہتر نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے برابر تک کرو جس بھی آپ کیٹگری میں کام کرتے اپنا ایک کمپٹیشن اپنا ایک لیول تو بناو نا دیکھو ان کی تھم نیل جا کے دیکھو ان کی ٹیٹل جا کے دیکھو ان کی دسکرپشن دیکھو انی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہم لوگ جو آپ کو سکھاتے ہیں یہ موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے ہم نے گروہ کیسے کیا آپ کو گروہ کیسے کروا سکتے ہیں کیسے نہیں ہے کہ آپ کو کندوں کے سور سوار کر کے آپ کو پار لگا دیں گے پھر کہتے ہیں ہماری مدد نہیں ہو رہی مدد آپ کو ہمارے کونٹینٹ کے تروں ملتی ہے میں اسی بات پر قائم ہوں کوئی بندہ ہے جس نے کبھی کوئی پرموشن کروا کے واش ٹائم بائے کر کے ارننگ کی ہو تو سامنے آئے میرا چیلنج ہے ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو بھی بندہ آئے گا اپنے دم پہ آئے گا یوٹیوب کوئی پہاڑ نہیں ہے جسے عبور نہ کیا جا سکے انڈیا کا ایک بندہ تھا بیس سال اسے لوگ پاگل کہتے ہیں اس نے جو اپنے گاؤں کے لئے پہاڑ کھوڑ کے رستہ نکال لیا یوٹیوب معمولی سی چیز ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر کامیاب ہونا لیکن کامیاب ہونے کی چاہا تو ہو نہ بندے کی پھر کہتے ہیں تین سال ہو گئے میں کامیاب نہیں ہوا کیوں نہیں ہوئے اپنا کانٹینٹ دیکھو اپنی ویڈیو جو آپ نے گیلری میں رکھی ہے جب آپ کو خود کو پسند نہیں آئے گی لوگ پاگل ہیں اپنا ڈیٹا ضائع کریں گے لوگ پاگل ہیں آپ کی ویڈیو کو وقت دیں گے نہیں دیں گے لوگوں کا وقت بہت کمتی ہے لوگوں کا سبسکرپشن بہت کمتی ہے باتوں کو مائنڈ نہ کرنا میں آپ کو گروہ کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں کامیاب ہی ہاتھ پھلانے سے ملتی ہے ایک بندہ ہے میں نے پہلی ویڈیو کریئٹ کی مجھے آکے نیچے کمنٹ کرتا ہے جی میں آپ کا دوست فلان یوٹیوبر حیران یار میں نے آج تو چینل کریئٹ کیا یہ میرا دوست کہاں سے آگیا ابھی وہ یہی کچھ کر رہا ہے اور میں گروہ کر گیا ہوں کیا اسی طرح رہنا چاہتے ہو جو تین سال پہلے لوگوں سے مدد مانگ رہے تھے آج بھی لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں نہیں ہوں گے اوپر سب فر سب سے نہیں ہوں گے اپنے دم پہ ہوں گے مجھ سے بھی بہتر کرو میری دعا ہے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے اس کیٹیگری میں کام کرتے ہیں ان کے یوٹیوبر دیکھو ان سے کے ساتھ کمپیٹیشن بناو دیکھو ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرو کوشش تو کرتے نہیں ہوں ویلاؤگر ہو کسی ویلاؤگر کی پہلی ویڈیو جا کے دیکھو جو ویرل ہوئی ہے اس ویڈیو سے سیکھو یار اس ویڈیو میں کیا ہے ایسی نالج تھی میں نے تو اسی طرح سیکھا ہے ٹیموٹی جو باتیں تھی چینل بنانا یا ویڈیو بنانا وہ میں نے یوٹیوبر سے سیکھی میرے استادیں سارے میں سب کی عزت کرتا ہوں یوٹیوبرز کی عزت کرنا سیکھو مجھے برا بھلا کہنے کے کسی اور کو کہنے کے آپ کس مقام پہ ہو یہ سوچنے کے اچھا یار یہ اس کو تو بولنے کا پتہ نہیں ہے یہ آگے آگیا تو پھر تمہیں پتہ ہے تم آگے آجاؤ اچھا یہ جاہل انپرسا آدمی یوٹیوب پہ کامیاب ہو گیا تم پڑھے لکھے ہو تم کامیاب ہو جاؤ یوٹیوب کو کیا ہے کہ کوئی جائل کامیاب ہو رہا ہے یو کوئی پڑھا لکھا کامیاب ہو رہا ہے یوٹیوب آپ کی قابلیت دیکھتا ہے قابل بنو خود کو قابل کرو آج اگر ہاتھ پھیلاتے ہو تم میرا ماننے پانچ سال تک ہاتھ پھیلاتے رہو گے تھاک کار کے کہو گے یوٹیوب پہ کچھ نہیں ہے پھر کہا کہ ہائے جی ہمارا تو کچھ نہیں ہوا ایسے جو نان سیریس لوگ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ریلو کٹے یوٹیوبر اگر میں ان کو آفر کروں آج ہیں جی دھڑا دھل مجھے سبسکرائب کریں میں آپ کو دھڑا دھل سپورٹ کروں گا تو ابھی لین لگا دیں گے ایسے نان سیریس بندوں کا فائدہ ہی کیا ہے ایسے سیریس بندے ہوں چلو ہزار بندہ ہی مجھے دیکھیں نا کم از کم سیریس تو ہو نا آگے تو بڑھنا چاہتا ہو ہر میں سے تین سو بھی کامیاب ہو جائے تو ایک کریئٹر کی حصے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہوتی اس کے دیکھنے والے اس کو دیکھ کے کامیاب ہو رہے ہیں یہ ایک کریئٹر کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے وہ کریئٹر اس کی کمائی کھاتا ہے اس کمائی کو حلال کرنا چاہیے اگر آپ سے کچھ کماتا ہوں بدلے میں آپ کو کچھ سکھانا چاہیے آپ کو بھیک مانگنا نہیں خوددار بنانا چاہیے ایک کریئٹر کو ایک کریئٹر کو چاہیے کہ آپ کو ایسے پوائنٹ دے کہ آپ ایسے دھڑل سے اوپر جائیں اور دھڑل سے کہیں کہ میں بھی یوٹیوبر ہوں اور عزت کی روٹی کمائے میں اس پیسے کو حلال سمجھتا ہوں جو کسی کو سکھا کے ملے نالج دوگے اچھی نالج دوگے لوگ تمہیں دھڑا دھڑ سبسکرائب کریں گے کوئی کسی کا یہاں پہ رشتہ دار نہیں ہے سب اپنا ڈیٹا بھی اگر ضائع کریں گے تو آپ سے کچھ سیکھنے کے لئے کریں گے جاب آگے سیکھنے کے لئے کچھ نہیں ہوگا کیوں کوئی کرے گا خود کو خود وائرل کرنا سیکھو اپنے دم کے اوپر اوپر آنا سیکھو اپنی ویڈیوز میں دیکھو اپنی ویڈیو بار بار خود بھی دیکھا کرو اپلوڈ کرتے وقت میں کیا بتا رہا ہوں اس میں سکھا رہا ہوں کیا واقعی لوگ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے خود کے اوپر خود تنقید کرنا سیکھو ہوں روز میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد بھی بیس دفعہ دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا پوائنٹ ہیں جو مجھے کہنے چاہیے میں نے نہیں کہہ اس طرح بندہ گروہ ہوتا ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے فی امان اللہ حافظ